گستاخانہ بیان پر بھارتی سپریم کورٹ نوپور شرمہ پر پرس پڑی معافی کا مطالبہ بھارتی سپریم کورٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیان پر بی جے پی کی معتل رہنما نوپور شرمہ پر پرس پڑی بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران رماغس دیئے کہ بہارت میں صورتحال کشیدہ ہونے کی ذمہ دار نوپور شرمہ ہے لہٰذا انہیں اپنے بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے بھارتی سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ نوپور شرمہ نے اپنے بیان سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اس لئے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف اکیلی نوپور شرمہ ہے بھارتی سپریم کورٹ کے جسٹڈ سوریا کانت نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس بحث میں کس طرح نوپور شرمہ کو سراہا گیا لیکن جس انداز میں انہوں نے بیان دیا سب انتہائی شرمناک ہے اس صورتحال پر انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے بھارتی میڈیا کے مطابق نوپور شرمہ نے غستہ خانہ بیان کے معاملے پر اپنے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کو دہلی منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی جس سے وہ دست بردار ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے نوپور شرمہ کی جانب سے برابری کے سلوک کے بیان پر برامی کا اصحار کیا اور ان کے وکیل سے کہا کہ جب آپ نے دیگر لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرائے تو انہیں فوری گرفتار کر لیا گیا لیکن جب آپ کے اپنے خلاف مقدمات درج ہوئے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نوپور شرمہ کا بیان ان کے زدی اور مغرور کردار کو ظاہر کرتا ہے بی جے پی کی رہنما نوپور شرمہ کے غستہ خانہ بیان کے بعد بھارت سمیہ دنیا بھر میں شدید احتجاج کیا گیا جبکہ اسلامی ممالک کے احتجاج پر بی جے پی نے نوپور شرمہ کی رکنیت بھی موطل کر دی